بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عالمی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ریشین صدر ولادی میر پیوٹن کی جان کو سخت خدشہ ہے ریشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی پیوٹن کو وارن کیا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے یورپین ایجنسی ان کی فوج یا گارڈز کے اندر کوئی بھی شخص ان کو قتل کر سکتا ہے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہائی ویلیو ٹارگٹ پیوٹن کو سمجھا جا رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا کی ایجنسیاں ان کو قتل کرنے کے درپے ہیں بھارتی آن لائن جریدے ان سی آر نیوز کے مطابق یوکرینی صدر زیلینکسی نے پیوٹن کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس سے رابطہ کیا ہے عالمی جریدے نیشنل پوسٹ نے لکھا ہے کہ پیوٹن کے تحفظ کے لیے خصوصی محافظ دستے تائنات کر دئیے گئے ہیں جبکہ پیوٹن کو باہر نکلتے ہوئے خاص بولٹ پروف جیکٹ پہنا دی گئی ہے ان کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے پیوٹن کو سرب کرنے سے قبل بقیدہ چکھا جاتا ہے خدشیہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس کی اپنی فوج اور سپیشل کمانڈوز میں سے بھی کوئی یوکرین یا سپر پاور امریکہ یا اسرائیل سے ملا ہوا ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے ان پر کوئی بھی بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ صدر پیوٹن کو قتل کر کے جنگ کا پانسہ پلٹا جا سکتا ہے روسی خفیہ ایجنٹ بھی زیلینکسی کو ٹھکانا لگانے کے لیے سرگرم ہے قتل کے خوف سے یوکرینی صدر پولینڈ میں اس وقت پناہ گزین ہے عالمی اداروں کی جانب سے اس ہائی ویلیڈ پروفائل شخصیت کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام عالمی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ روس اور یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک دوسرے کے سربراہان مملکت کو قتل کرنے کے درپے ہیں قاتل دستوں کی کاروائی سے بچاؤں کے لیے روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر زیلینکسی کی حفاظت کے لیے محافظوں کی خاص ٹیمیں مقرر کی جا چکی ہیں جبکہ یوکرینی صدر زیلینکسی کو دارالحکومت کیف کے سکوت اور اس کے فوری بعد ان کے قتل کے خدشات کے پیش نظر پولینڈ کے سرحدی شہر لاوف میں زیر زمین بھیج دیا گیا ہے عالمی میڈیا پورٹلز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک جانب روسی خفیہ ایجنٹ یوکرینی صدر زیلینکسی کو ٹھکانا لگا کر جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو دوسری جانب یوکرینی انٹیلیجنس بھی اسی فکر میں ہے یوکرین کی اپنی میڈیا ریپورٹس کے مطابق چہچن مسلم جنگ جوہوں نے زیلینکسی پر اسے قبل تین بار خودکوش حملہ کیا ہے جس میں وہ بال بال بچے ہیں جبکہ بھارتی آن لائن جریدے ان سی آر نیوز کے مطابق یوکرینی صدر زیلینکسی نے پیوٹن کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس سے رابطہ کیا ہے عالمی جریدے نیشنل پوسٹ نے لکھا ہے کہ پیوٹن کے تحفظ کے لیے خصوصی محافظ دستے تائنات کر دیے گئے ہیں جبکہ پیوٹن کو باہر نکلتے ہوئے خاص بولٹ پروف جیکٹ پہنا دی جاتی ہے ان کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے پیوٹن کو سرب کرنے سے قبل بکیرہ چکھا بھی جاتا ہے روسی جریدے رشیہ بیانڈ نے بتایا کہ پیوٹن کی سیکیورٹی ایک سپیشل دستے کو دے دی گئی ہے جو بولٹ پروف سوٹ کے چھتریوں اور چھوٹے لیکن انتہائی مولک ہتھیاروں سمیت حساس سینسر سے لیس ہیں بزنس انسائیڈر کے مطابق یوکرینی صدر ولادی میر زیلینکسی کو روسی ایجنٹوں کی جانب سے کم از کم تین بار ہلاک کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے ٹائمز آف لندن نے کہا ہے کہ یوکرینی صدر زیلینکسی کے قتل کے لیے یوکرینی سرزمین پر موجود روسی ایجنٹس نے قاتل دستوں کو مخبری دی تھی لیکن حملہ آبروں کو ان کی قاتلانہ کاروائی میں ناکام بنا دیا گیا جس کے بعد صدر زیلینکسی پولینڈ پہنچ گئے ہیں یوکرینی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے زیلینکسی کے خلاف تین قاتلانہ کاروائیوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے یاد رہے کہ امریکی سینیٹر مسٹر گراہم پہلے ہی یہ اپیل کر چکے ہیں کہ کوئی روسی شہری اٹھ کر صدر پیوٹن کو ہلاک کر ڈالے اگرچہ جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن خود کو اس بیان سے الگ کر چکی ہے لیکن امریکی قیادت میں پیوٹن کے قتل کی خواہش کا اس بیان سے اظہار بخوبی ہو جاتا ہے دوسری جانب امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ سے کمو بیش تین ہزار سابق فوجیوں اور سپیشل آپریشن فورسز کمانڈوز نے یوکرین جا کر روسی افواج کے خلاف جنگی کاروائیوں کے لیے خود کو رزاکارانہ ریجسٹرڈ کروا دیا ہے امریکی جریدے دی ملٹری نے بتایا ہے کہ سینکڑوں سابق امریکی کمانڈوز اور فوجی اہلکار اپنے بھاری بھرکم بیکز کے ساتھ پولینڈ پہنچ گئے ہیں دوسری جانب یوکرینی میڈیا نے الزام آیت کیا ہے کہ روسی صدر پیوٹن نے یوکرینی صدر زی لینکسی کو ٹھکانے لگانے کے لیے دو سپیشل آپریشنل فورسز کمانڈوز دستوں کو کیف میں بھیجا ہے جو انتہائی مستعد سخت جان اور متحرک ہیں وہ یوکرینی صدر کو ہر قیمت پر ہلاک کر دینا چاہتے ہیں ناظرین اکرام سماجی رابطوں کی سائٹس پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ قاتل جنگ جو دستوں کو اپنے مقاصد میں کامیابی پر تنخواہوں سے کئی گنا نقد انعام دینے کا وعدہ کیا گیا ہے یوکرینی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ چیچن اور روسی جنگ جوہوں کی خصوصیت ہے کہ وہ یوکرینی زبان بھی بول سکتے ہیں اور خود کو یوکرینی افواج کی وردیوں اور ہلیا میں کیموفلاج بھی کر سکتے ہیں ان سی آر نیوز کا دعویٰ ہے کہ روسی سیکرٹ سرویس نے اس خبر پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ نے یوکرینی انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس مساد کا رابطہ کروایا روسی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ وہ تمام اطراف سے پیوٹن اور سینئر روسی قیادت کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور پیوٹن سمیت عالی قیادت کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے کموں بیش پچاس ہزار کمانڈوز انجینئرز اور ٹیکنیشنز کو تائنات کیا گیا ہے جن میں مخصوص حفاظتی گھراو والے کمانڈوز کے پاس سپیشل گھجرا آٹومیٹیکل نائن ایم ایم پسٹل موجود ہے جو ایک منٹ میں ایک سو چالیس گھولیاں فائر کر سکتے ہیں دوسری جانب یوکرینی نائب وزیر دفاع ہنا مالیار نے تصدیق کی ہے کہ ان کی وزارت کو عالمی ممالک اور بالخصوص یورپی خطے سے عام جنگجیوں کی آمد اور روس کے خلاب محاذ جنگ پر لڑائی کی اجازت کے لیے دس ہزار سے زائد درخواستیں اور دستاویزات موصول ہو چکی ہیں جن پر متلکہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے غور و خوض کیا جا رہا ہے اس خبر پر روسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ روسی انٹیلیجنس کے جائزے میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ جرمنی برطانیہ سویڈن ڈنمارک اور اٹلی سے ہزاروں جنگجوہوں اور فوجی اہلکاروں کی آڑ میں رضاکار قاتل دستے پولینڈ کے رستے یوکرین میں داخل ہو رہے ہیں ناظرین اکرام اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے یوکرین کی میرن کور کمانڈ نے فیس بک پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انہوں نے خیرسون اور میکو لائف کے قریب کم از کم تیس روسی ہیلیکاپٹرز کو مار گرایا ہے بیان میں کہا گیا کہ یوکرینی فوجیوں نے خیرسون کے قریب ایک ائر فیلڈ پر فائرنگ کی جہاں روسی افواج نے عارضی طور پر اپنا فضائی بیڑا رکھا ہوا تھا دشمن کے کم از کم تیس ہیلیکاپٹرز مین پاور اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے ان اطلاعات کے مطابق میکو لائف کے گرد و نواہ میں تین کافلے تباہ کیے گئے اور یوکرینی افواج نے روسی فوجی سمان بھی ضبط کر لیا ہے